مفتی صاحب سنیر جاکھر جی ساڑھے پردان صاحب اور آج جیڑے آج ایتھے اس پروگرام نو اس عید دے موقع تے آج جی تُسی اکتر ہوئے ہو چاہے ایتھے ہال دے ہوئے چاہے دے بار تُسی سکرینہ تے دیکھ رہے ہو یا آوات سن رہے ہو تُنو سارے انو بہت بہت عید دے مبارک ہوئے تُنو تھوڑے پروارانو اللہ سکھی رکھن اور آہ جیسے مفتی صاحب نے ہونی کیا ہے اس مہا ماری جی رہی ہے تھے اس دنیا دے بچ ایک قسم دا مارا حال بنا دیتا اس تو اپنے پروارانو بچا کے رکھی ہے آج جی خوشی میں نے اسکال دی ہے آہنا تھا میں نے چاہیئن دا سی تھوڑے کو جیسے مفتی صاحب نے کیا مہا ماری نے سانو اس سارا پروگرامی سارا کھٹا کر دیتا ہے لیکن پھر بھی آج گلد زمانی دے بچ آہ ویڈیو وغیرہ ہیں جی لے نال اسین تھوڑے نال گال بات کر سکتے ہیں اور میں ایتھے چندی گرد دے بچ بیٹھا تھوڑے نال گال کر رہے ہیں آج ایک اتحاسک دن بھی ہیں اتحاسک اس طریقے نال کہ یہ جیڑے اپا اید نوں منا رہے ہیں ہر سال منا رہے ہیں لیکن آج جی میرے بات سے ایک خوشی دائے دن ہے کہ میں کچھ ملیر کوٹلی لے کچھ کر سکیں اور کر سکیں اے شہر ساڑھا بہت پرانا شہر ہے چونہ سو چرنجانے وچ ایدی ستاپنا ہوئی ہے پھر سوڑہ سو ستونجانے وچ پہلی نوابی آئی ہے نواب بیزد خان سا اور اوہ دو تو ایک شہر چلدہ رہا ایتھے بہت اتحاس ہے دنال جڑیا ہویا ایک مہان صوفی آج جیتھے درگاہ بھی ہی تو اے جڑیاں چیزاں نے اے شہر اے پرانے اتحاس ایک شہر نے جڑے اے نا دے بیچ پرانے ہون کر کے کئی چیزاں نہیں لوڑ پیجن دی ہے تو آج ایک موقع مل رہے ہیں میں نوں کہ میں کچھ تھوڑا اپنے شہر واسطے ملیر کوٹلا اور ملیر کوٹلا پٹیال ہے دا تو بہت پرانا رشتہ رہا ہے میں نوں تھا یاد ہے جب میں نکاح جاں بچا ہوں دا سی ملیر کوٹلے آکے نواب صاحب نال رہا کر دا سی انہوں نے نانی میں لیندہ کیونکہ اسی اپنے بڑی آدھے نام نہیں لیندے انہوں میں نوں بھتیج گیندے سے اور میں انہوں چاچا جی کہنا سی نواب صاحب ساڑھے انیس سو بیاسی دے بھی چلے گئے چھڑ کے پر اوہی سانج جڑی کئی پیڑیاں دی سانج ہیں وہ پٹیارے دی اور ملیر کوٹلے دی بہت نجی سانج کر رہی ہے میرے فادر دنال میرے دادا جی دنال کئی نواب صاحب کئی آئے کئی گئے اور اتحاسک طورتے جو آج ملیر کوٹلے دا نا ہے ساری سکھ جگت دنیا دے بچ ملیر کوٹلے نو یاد رکھ دی ہے شیر محمد خان صاحب حباب صاحب اوہ دنالے جنہ دے ساڑے چھوٹے صاحب زادیاں دینا واسطے ہاں دے نارا مارے سے اور او جنہ سرہند دے فوزدار دے دربار دے بچ نکل کے چلے گئے سے گسے چا اے چیزاں کھڑے پنیاں نے جان دیا مارے دس میں پادشاہ نے انہوں نے ایک سریساب دی بکشش کی تھی ایک حکم نامہ پیجیا اور اے اس نے آج سکھ جگت تے اتحاس تے بچ آج ملیر کوٹلے دنیا اوٹھے صدا باستے رکھیا گیا تو اے چیزاں نے اتحاس تے بچ جڑیاں ہندیاں نے اور اے جڑی پیار دی ایک سانج ہے اے ہر میں لے اے سانج رہنی چاہیں دی ہے کدے بھی آپ آنوں اے جی گال نہیں پولنی چاہیں دی میں آج کل اے ہندوستان ساڑا اے ہے ایک سیکلر ڈیموکرسی جات سمیدان ساڑا لکھیا گیا سی اوہ دو لکھیا گیا سی کہ ہر جات پاتے ہر ترم دے لوگ اس ہندوستان دے وشنیک نے آج کچھ کوشش ہاں ہو رہی ہیں اس سیکلر ڈیموکرسی نوہ توڑن دی میں اوہ دے بلکل برخلاف ہیں ایتھے تھا چاہے کوئی ہندو سکھ مسلمان عیسائی بردی جہنی جوبرجی ہون ایک کوئی ہندوستان دے وشنیک ہے ساڑے ویر نے ساڑے پہنانے ایک ام جڑا ایتھے کیتا جا رہے ہیں کہتے کتے میں اے خلاف ہیں بلکل اور میرا کیا دنیا بھی خلاف ہے اپنے دیکھ لیتا ٹاملناڈوچ کی ہویا ہے بنگال دے وچ کی ہویا ہے اور جس کے لئے کہنا لوگا نے بھی اپنا ظاہر کر دیتا کہ کی چوندے نے ہندوستان دے وشنیک ہے اور کی چوندے نے ایک حکومتہ کرنے تھے تو اے چیزہ اپنا نو پر نیانی چاہے دیا کہ اے ایک سیکلور ملک ہے ساڑا اور سارے اسی ایک دوجہ نو پیار کر دیا اور میں نو آج بڑی خوشی ہے کہ اس خوشی دے موقع تھے میں بھی آپ تنال ایتھے حصہ پاسکے ہیں تو اسی مفتی صاحب آپ نے بڑی ایک امام آنے دے خلاف بہت کچھ کیا میں آپ تحت انوادی ہیں کیونکہ میں بھی تھوڑا دستان تونوں کہ میں سمجھ دیں کہ اس ویلے اسی ہنس شکر پہنچ گئے ہیں اس سپائک دی ہے یہ دوسرا سپائک ہے تیسرا ہو یا چوتھا ہو یا پانجمہ ہو کوئی نہیں کہہ سکتا دنیا چھے پتہ نہیں لگ رہا کی ہے یا نہیں لیکن آج کل شام تک اٹھ ہزار چار سو چورانوے نوے کیس ہوئے نے اور نو ہزار تک گئے سے پہ نو ہزار تو کٹ یہ چلدہ آ رہے ہیں پرابلم ایک ہو رہی ہے ساڑی جیڑی سارے انہوں جیڑے سن دینے انہوں سمجھنا چاہیں دیں کہ تین قسم دیں لیول ہن دینے کرونا چھے لیول وان لیول ٹو تے لیول تھری اور لیول وان تک کنا دے بچی اپنی علاج کروا کے اور تھی ٹھیک ہو جان دیں لیول ٹو نے جیڑا تھوڑی بہتی بماری ہن دی ہے انہوں جا کے کتے آکسیجن دین دی نوڑا ہے کتے نہیں ہوتے ٹھیک ہو جان دینے ہیں اور لیول ٹھری ہے جہاں اکھیر لے دمچے یہ بماری پہنچ آتی ہے ساڑھی پنجاب دی ایک عادت ہے کہ اسی کرے سمیں صرف جان دینی ہنسپٹل ساڑھے بچ ہے کہ اگر تھوڑا جھخام ہو جائے یا بدندرد ہو جائے یا کوئی گڑا خراب ہو جائے آپ کا کہنے کوئی گا نہیں جی موسم بدل رہی ہے سب ٹھیک ہو جوا لیکن او سمیں ہیں جو تو سی ڈاکٹر پر جا کے اپنا پدھا کراؤ کہ میری بماری کے لیے اور اگر ہے کوئیٹ تو سدہ جا کے تو سی کرو آج میرے کول بیڈز کل شامی میں کر رہی اسی میٹنگ ساڑھے کول لیول ٹھری دے بیڈز بہت لیول ٹھری دے بیڈز بہت کٹ رہ گئے کیونکہ لوگ آکے کھیر دے بچ ہوتے ہونے دی رہے ہیں اور آج بھی یہ دیکھ لو آنکڑے میرے چار آکسیجن تھے آج نو ہزار چھے سو انہی کل شام تک مریض سے اور چار سو انہتی وینٹی لیٹر تھے لگے ہوئے سے اے لاسٹ سٹیج تھے آکے ایک گل ہوندی ہے تو میری مفتی صاحب دے جیڑی انہیں بھینٹی کیتے ہیں لوگ آنو میں بھی انہوں نے آج سہمت ہے کہ تُسی جیڑے بھی جنہوں نے بھی کوئی تھوڑا بہتا بھی لگے کہ میں ساڑی تو بھی کچھ ٹھیک نہیں جاؤ اپنے ڈاکٹر آکول اور اوڈوں ہی علاج کرا دوں ایک بار تُسی اخیر پہنچوں گے پھر بچنا بڑا مشکول ہے دیکھ لو میرے کول کنی موتہ ہوئی ہیں آج جنت ہوئے پچھلے مارچ چودہ مہینے آج تک مارچ پچھلے سال تو لے کے ہون تک چار ہزار پجتر چار لکھ پجتر ہزار کیسز ہوئے ہیں اپنے پنجاب چھے اور گیارہ ہزار دو سو ستانوے موتہ ہوئی ہیں کل دے دن جیسے تھو اندر سے چورہسی سو چورانوے کیس اک دنچ اور ایک سو چورہسی موتہ اک دنچ یہ ساڑی زمیواری بندی ہے اور میں تنوا دیا تھوڑا مفتی صاحب جو تُسی آپ اپنے بیانے دیتا ہے اور میں آج کر دائیں کہ تُسی سارے جو سندے ہو اس گلتے تُسی ان جرور اپنے مناج بسارو اور جتھے بھی اپنے پروار دے بچ کوئی دیکھیا ہے کوئی ٹلہ ہے کچھ انہوں ڈاکٹر ٹلہ ہے جو اپنے پنجابیاں دی جاننا بچاؤنیاں نے اے ہی ساڑی آج زمیواری بند جان دی ہیں چاہے حکومت ہوں چاہے آپ پرواران دے بزرگ ہوئی ہے جو بھی ہے ساڑی زمیواری بند جان دی ہیں کہ آپ اے گان کری ہے آج میں تھو انہوں کیا سی کہ کچھ ڈاکٹر ٹلہ میں ملے کوٹلے شہر واسطے کرنیاں نے میں آس کر دا ہے اپنے نواب صاحب اور ہندے انہوں نے خوشی ہونی سی کہ ایک کونہ دے بزرگاں نے بسایا ہویا ایک شہر آج اسی کچھ اس شہر واسطے کر سکے ہیں پہلا کر دیں دے پر پنجاب دے آرتھے خالات تھو انہوں پتہ ہی ہے کس طریقے نل چل دے آئے لیکن ہونہ سی خاص کر کے اپنے ملے کوٹلے واسطے اٹھ کرنا واسطے سی پر بند کیتا ہے پہلا تھا کہ میڈیکل کالیج ایک پچھلے حکومت میں کیا سی کہ میڈیکل کالیج دماغ کے زمین پوری نہیں ملی عید کی میتنوادی ہیں وقت بہت دا جنہ نے سانو جمین دے دیتی ہے اور وہ زمین اس ویلے پچی کے لئے جمین ہے اوریچ میرا خیال کھنہ روڑ دے اوپر ہے شاید ایم ناٹ شور پڑ میرا خیال ہے کھنہ روڑ دے اوپر ہے تے ایرے پان سو کروڑ روپے لگن گے اسی لاما گے اسنو اور او دے پنیا کروڑ دا علان میں آج کر رہے ہیں تاکہ او کم شروع ہو جائے ہوئے تھے اور جیسے جیسے پیسے یہاں دیلوڑ پا بے اسی پیسے دندرہ مانگے تاکہ اپنے منیر کوٹ لے دے بچے بچیاں او تھے اپنی میڈیکل ایجوکیشن دہ سکتا یہ پرانی بڑی مانگ رہی سی پشلی حکومت جو میری سی دو ہزار دو تو دو ہزار ساتھ تک او دو ہزار میرا ایک وعدہ سی اپنے منیر کوٹ لے نال ایک بی بی آنگا کالج اپنی لڑکیاں واسطے یہ بارہ کروڑ روپے دا علان میں آج کر رہے ہیں ایک نمہ بس ٹینڈ دس کروڑ اے دے واسطے علان کر رہے ہیں ایک محلہ تھانہ سی بنا رہے ہیں کتے کتے بی بیاں نو کوئی کمپلینٹ کرنی ہوئے جانا نہیں چاہ دیا دوجہ تھانے دے وچے تو ایک ایک تھانہ ہوگا صرف اس نو مین کرن گیا لیڈیز فرام دی ایس ای ایچ او ڈاؤن ورڈز جیڑے بھی ہیں او تھے لیڈیز ہوں گیاں تاکہ تھوڑی بچیاں کوئی بی بیاں جا کے اپنی جو کمپلینٹ انہوں نے کرنیا تو دیکھ کر سکا ایک اربنڈ انوارنمنٹ امپروبمنٹ پروگرام ہے ڈیویلپنٹ تھا اربن ڈیویلپنٹ پرانے شہر ہیں انہوں خاص کر کے زیادہ ہے دی لوڑ پہن دیا ہے خودہ میں چھے کروڑ آج جلان کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا کم شروع ہو جائے اور میں آج اے بھی کی بنونا ہے اسی سکولرز دا ہوں ایک میٹنگ کروا مانگے جی دے رہی ہیں اسی دسانگے کے کی ادھا کرنا ہے لیکن اسی آگا خان فاؤنڈیشن نو میں لکھ چکے ہیں کہ ایس نو ہسٹوریکل شہر ہے اپنا کہ اگر آگا خان فاؤنڈیشن ادھویچ ہے جو پرانے بلڈنگ آنو ہور سب کو لیندیا نے جو اپنے محل نے انہوں لیندیا نے انہوں پریزرور کر دیا نے اس واسطے آگا خان فاؤنڈیشن نو میں سنے آگا خان صاحب نے میں نے چٹھی لکھی ہے وہ حالی پہنچی نہیں ادھے دن پہنچانی ہے اور میں سیکھ کے اوکی کہنے نہیں لیکن میں میں نے آسا ہے کہ اوہ فاؤنڈیشن اہے جے پروگرام لیند ہے جتے وہ سب کچھ دیکھوال کر دینے اور سب کچھ اٹھیٹا کر دینے تاکہ ریسٹریشن اپنے مبارک منزل دی ہو سکے اور یاد اپنے ملیر کو اٹھنے دی پرانی اسیئسنو تازہ کر سکی ہے جتے تھائیں میڈیکل کالیج دی گال سی اس میڈیکل کالیج دا نام رکھا جائے گا شیر محمد خان میڈیکل کالیج اوہ 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 اصاڈے اوہ نواب صاحب دا جنہ نے اپنے چھوٹے صاحب دا دیوازتے ہاں دا نارہ مارے سی اوہ دیناچ اسی میڈیکل کالیج دا رکھا گے اور اخیر بچ میں نے پتہ ہے اے بہت دیر دی مانگ رہی ہے بٹ میں اے دس نا چون ہے کہ سمیہ ننگ جاندہ ہے عبادیاں بڑھ دیا نے عبادیاں بڑھ دیا نے تے مشکل ہو جاندہ ہے لوگانو اپنے کم کار کراؤنواز تے جیادہ پیر ہو جاندہ ہے دفتران ڈی ایسی کورٹ سے بیچے حور میں عدالتان دے بیچے یا کوئی ریونیو ڈپارٹمنٹ دے بیچے تے 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 کے دے اپنو چھوٹے چھوٹے زلے اپنو بنونے پہندے نے اور بائی زلے بن گئے نے تیرہ دے بچوں پنجاب چھون تک شروع جد پنجاب ازادی آئی سی اور تیرہ زلے سے اور تیرہ زلہ تو باد ہونا سی بائی تے پہنچ کے پر آج میں اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ میں ملہر کورٹ لے دوں آج زلے دا آہ بنوارے ہیں اور اوہ دے بچ آہ میں آج ڈیپٹی کمیشنر صاحب نو کہنا چاہنا ہے کہ ایک دم بیلڈنگ آہ کوئی سوٹبل چنگی بیلڈنگز کتے نہ کتے اتھے پارن تاکہ کم نمی ارمینسٹریشن دا ایتھوں جلدی چلا سکیے نماز ڈی سی ایسی نکت کردہ گے اپنے ملہر کورٹ لے باستے سو اے اے گرنہ سیاں جیڑی میں آپ نے کہنا چاہنا چاہنا سی اور میں آج کر دا ہے کہ ملہر کورٹ لے کارے نہیں بڑا صدہ ہے کہ کون جاندہ ہے سنگرور جاؤگا کدھے جاؤگا اے دے بچ اسی کنہ ہوگا ملہر کورٹ لے ملہر کورٹ لے شہر ہوگا امرگرڈ ہوگا احمد گرڈ ہوگا اور ناری اے دی جیڑی حد ہو وہ ہن مردم شماری چال رہی ہے اس ویلے اور مارچ تک میں لکل ختم ہو جائے گی تو فائنل اے دی جیڑا دیرہ ہوگا کہ کنے پنڈ آنگے کنہ کچھ آگا وہ اسی ہنو نکت کرانگے لیکن اے ایڈیا اس ویلے جیڑا دیکھا ہے کہ ملہر کورٹلا زلیدہ ہیڈ اور نارے ساڑے احمد گرڈ اور امرگرڈ نو بچ شامل کر رہی ہے اور باقی پھر جیڑی پنڈ پنڈ آنگے وہ پھر مردم شماری تباہ دی اسی ہنو کرانگے تو آج ایک بار پھر تھوڑا سارے میں تنوادی ہیں جو آج سن رہے ہو کہ تسی آج آئے ہو اور اس خوشی دے موقع تے جو اسی میں آنی سکیا تھوڑے کور پر تسی میری گل سنن واسطے آئے ہوں میں تھوڑے ایک بار پھر تھوڑے پروارانو عید دی بہت بہت مبارک دن ہے اللہ تھوڑے خوش رکھن تھوڑے پروارانو سکھی رکھن تسی ہر وے لے اپنی چردی کلاچ رو اور تسی ہر وے لے اپنے دیش اور اپنے سوبے واسطے اپنے جو بھی کم کر سک دے ہو وہ کر دے رو تاکہ اپنا دیش اور اپنا سوبہ مضبوط ہوئے جہد